آمیر صاحب جیسے کہ چند دن پہلے سے ہی یہی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی کا نام جو ہے وہ سب سے فیورٹ ہے اور آج فیصلہ بھی ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ تحریک انصاف نے اسے مسترد بھی کر دیا آگے کیا ہونے والے آپ کی خیال میں دیکھیں تحریک انصاف کی طرف سے مسترد کرنا یہ سیاسی حق تو ہے قانونی حق نہیں کیونکہ انہوں نے جو نام دیا تھا سب سے پہلے ناصر محمود کوسا کا اس کو پی این ایل این نے بھی اوکے کیا تھا لیکن ناصر محمود کوسا دوزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب نے خود ان کی پارٹی کی طرف سے تجویز کردا نام تھا پی این ایل این نے اس وقت شباد شریف نے اوکے کر دیا تھا اور عمران خان بیک آؤٹ کر گئے تھے تو اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ناصر محمود کوسا جن کا بڑا اچھا کیریئر گزرائے تو انہوں نے اس دفعہ معذرت کرنی کہ عمران خان کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے نا کہ وہ کب کس وقت ڈیوٹن لے جائیں کہ یہ اوکے کر دیں اور وہ پھر ان کو انتار کر دیں تو بندہ عزت ہی بچاتا ہے تو شریف آدمی نے یہی کام کیا ورنہ اتفاق رائے تو ہو گیا تھا اور یہ دوہ دار اٹھارہ میں بھی ہو گیا تھا لیکن عمران خان صاحب نے نیا محمود کوسا جن کی طرف سے دیئے گئے نام سے خود ہی پیچھے اپنے آپ کو اٹا دیا تھا اور پھر ظاہرہ جو بھی ہوا وہ سامنے آئے اور اس دفعہ بھی انہوں نے جب معذرت کرنی تو یہ بات کلیر ہو گئی تھی کہ نصیر خان چکے ڈیوال نیکشنل پہ سردار احمد نواز سکھیرا اور تو جو نام انہوں نے دیا یہ سارے کے سارے دو سال کی آج چیما دو سال کی پابندی چاہتے ہیں کہ احمد نواز سکھیرا کا اگر یہ تفاق رائے بھی ہو تو پہلے وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں کیونکہ اکتیس کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے اور پھر دو سال کی پابندی تھی یہی آج چیما پہ بھی کہ وہ پچھلے ساتھی پہ ریٹائر ہوئے تھے تو نہیں ہو سکتے تھے تیکنیکلی اسی وقت یہ کلیر ہو گیا تھا کہ محسن رضا نکوی ہی پنجاب کے نگران پہ بھی جالا ہوں گے تو اب چیما صاحب کا نام چودری پرویز الائی نے آفٹر کھارٹ میں دیا اور وہ پارلیمانی کمیٹی میں اسی بھی اپروو بھی ہو سکتا کہ جو نام ہے ان پر بحث کریں تو ابھی فیصلے کی وجوہات تو ظاہرہ نہیں ہے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ ہو گیا یہ کلیر باتی کہ محسن رضا نکوی کے علاوہ تیکنیکلی جو نام پہلے دن آگے تھے کیونکہ پارلیمانی کمیٹی میں اتفاق کے رائے نہیں ہو سکتا تھا تو پھر اب جا کے الیکشن کمیشن جو اوپر بلیم کر دینا یہ بڑی سکت جاتی ہے کیونکہ انگران خان جب پہلے کسی الیکشن کمیشن سے مستفیر بھی ہوتے رہے ہیں تو اب جب ان پر یہ سکتہ آ رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو یہ آئینی اختیار الیکشن کمیشن کا ہے کہ میری پسند اور نا پسند کا تو نہیں ہے یا تو پھر وہ اپوزیشن جب حکومت میں تھے تو حضرت اختیار کے ساتھ بدلوا لیتے کہ جو نگران وزیراعلا ہوگا وہ وہی ہوگا جو موجودہ وزیراعلا ہے جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے لیکن یہ تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اور ایک دن بھی نہیں بیٹھے تو نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ پھر جس کا اختیار ہے اس نے استعمال کیا اور پانچوں ممبر نے آج اتفاق کے رائے رفت لکھی آپ دیکھ لیں کہ سارا دن سے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک تنکید الیکشن پرمیشن پر بقاعدہ پلیننگ کے تحت ہو رہی تھی اور کہا جا رہا سکے جی جو ممبر پنجاب ہے بلکل آمیر صاحب آپ نے درست کہا لیکن پاکستان تحریک انصاف تو پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ اگر محسن نکوی کا فیصلہ ہوتا ہے تو عدالت کٹھائیں گے تو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو عدالت سے پھر کیا ملے گا دیکھیں میں آپ کو وہ بات پہلے کمپلیٹ کر کے اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ جب ایک آئینی اختیار موجود ہے تو انہوں نے اس کو کر دیا اب جب صبح پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا کہ جی پنجاب اور کیپی کے ممبر الیکشن کمیشن بڑے اچھے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جس میں پی ٹی آئی نے حصہ نہیں لیا تھا بلکہ راجع ریاض صاحب کی طرف سے جب نام آئے اور پھر یہ فیصلہ ہوا اور آج ان کو یہ دونوں ممبر اچھے لگے کہ یہی فیصلہ کر لیں اور سپریم کورٹ میں جائیں یا ہائی کورٹ میں جائیں آئین کے اندر لکھا ہوا ہے جس کے تحت یہ نام تا فیصلہ ہو گیا ہے تو کیا ان کو امید ہے کہ سکسٹی سری اے کی طرح آئین ری رائٹ سپریم کورٹ کرے گی ان کے لئے جیسے وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میمبر کے ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوں گے اور وہ نااہل بھی ہوں گے کیونکہ آئین کے اندر تو لکھا ہوا ہے ووٹ کاسٹ بھی ہوں گے اور اس کے بعد ریک پرکشنز ہیں کہ جس کے تحت ان کو نااہل کراب دیا جائے گا تو ٹھیک ہے پھر اب یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جہاں پہ بھی جانا چاہیں یہ تو ان کی مرضی ہے یہ ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں یہ پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں وہ اب دیکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی کی سور میں کیا نئے جو نامزد اب وزیراعلا ہو چکے ہیں اور وہ صبح اوتھ لے لیں گے اپنا کیا ان کو دباؤں میں لانے کی تیاری ہے میرا نہیں کیا کہ وہ اپنا جنرلسٹ کے کیارین رکھتے ہیں آپ کسی بھی جنرلسٹ کے اوپر پسند اور ناپسند کا الزام لگا سکتے ہیں کہ کوئی کسی کے حمایت میں بول رہا ہے کسی کو اچھا سمجھتا ہے گرا سمجھتا ہے لیکن آپ اس آئینی طریقہ کار کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتے کہ جی اب ہم نے نام دیا تو اس کو چن لیں ایسا نہیں ہوا الیکشن کمیشن نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا اور سکدر سلطان راجہ کے اوپر عمران خان نے ہر طرح کا پریشر استعمال کیا ہے کبھی ان کو پرائیوٹ میسیجز بھیجے ہیں کبھی کہا ہے ریزائن کر دیں ابھی چودری پروید علائی کے حوالے سے بھی آیا تھا کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک ریٹائر بیوروکریٹ کے ذریعے پرائیوٹ جگہ پر ملنے کے خواہش ظاہر کی تھی جس کو اس قدر سلطان راجہ نے انکار کر دیا کہ آپ نے ملنا ہے تو آپ آکے میرے آفس میں ملنے تو وہ تو اس کو پریشر کو خاطر میں نہیں لاتے اور ان کے میمبرز بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ اتفاقے رائے سے سارے کے سارے فیصلے ہو رہے ہیں صحیح اتفاقے رائے سے فیصلے تو عمر صاحب ہوتے ہیں تو ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے کہ پیٹے کے جانب سے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے پیٹے نہیں کوئی بھی جماعت ہو تو اس کے اوپر فیصلہ آنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد عدالتوں میں جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالتوں کے بعد جانے کے بعد یہ معاملہ کس طرف جائے گا دیکھیں عدالت میں جا سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اور عدالت اس کو ٹیک اپ کرنا چاہے نہ کرنا چاہے لیکن قانونی اور آئینی پوزیشن کلیر ہے کہ آئین میں ایک عمل صحیح کر دیا گیا ہے کہ کس طرح نگران وزیراعظم اور نگران غزراء آلہ کو بننا ہے اب دیکھیں کہ کے پی کے اندر اپوزیشن نے نام دیا گمڑن نے اکے کیا اور وزیراعظم وزیراعظم نئے بن بھی گئے یہاں پہ چونکہ تین دن تک قائدہ ازبیس صلاف اور وزیراعظم دونوں کے درمیان میں مشاورت زبانی ہوتی رہی فیصلہ نہیں ہوا نام دونوں نے دیا تفاق نہیں کیا پارلیمانی کے پیٹے کے تین دن لگائے نہیں ہوا آج الیکشن کمیشن نے اپنے منڈیٹری ٹائم سے سبا گھنٹا پہلے اناؤنس کر دیا کہ کون موسیل وزا نکوی وہ ہوں گے پنجاب کے نئے وزیراعظم اور صبح ان کا عوث ہو جائے گا اس میں